پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں جی سرس ٹوئی ساپ کیا کہنا چاہیے آج بڑے توفے لے کے ہیں خاص طور پر سننیوں کے لیے اور یہ جو ہے نا یہ بڑی آج کل بات پہنے کرتے ہیں گستاخیوں کی ہم آپ سے بات نہیں کریں گے آپ لوگ گستاخ ہیں تو آج ہم دیکھیں گے اگر آپ کا حبی پانچاس منٹ ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اپنی مقدس کتابوں میں جن کو یہ only second to قرآن سمجھتے ہیں اور اس سے دو تیر سے ایک شکار کریں گے نہ صرف ان کی کتابوں میں جو گستاخیاں لکھی ہیں حضرت محمد کے مطلق وہ دکھائیں گے آپ کو اور جن صابیوں نے وہ گستاخیاں کی وہ بھی دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ کیسے یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جو چیز ہٹتی ہے اس کو نہیں مانتے یہ اس کو مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں اور پھر یہ اپنی جو ہے نا ان کے تضادات جو ہیں وہ دکھائیں گے اور بڑے بڑے لوگوں کے اور پھر ہم سے demand کریں گے کہ ان لوگوں کو یہ کہیں گے گستاخ ان لوگوں کو یہ وہ باتیں کہیں گے جو باقی لوگوں کو کرتے ہیں تو یہ تو ہے snapshot کے آج میں نے کیا بات کرنی ہے ہم کھولتے ہیں sunnah.com کی حدیث ہے جس کو مولی صاحب نے ڈھر کے مارے کہہ دیا تو گوگل یونیورسٹی آیا صحیح حدیث کی کتاب اٹھا کے نیچے پھینے گی دیا یہ صحیح مسلم ہے اور یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری یہ دو وہ کتابیں ہیں جو کہ سنی اسلام کے مطلب سنی اسلام کے اندر سب سے زیادہ مقدس ترین کتاب ہیں حاری صاحب نے نیچے جائیں یہ حدیث نمبر جب آپ 2600 پہ آئیں گے نا تو ادھر روکیں گے یہ میں نے آپ کو exact حدیث اس لیے نہیں بھیجی کیونکہ ہم multiple طرق دکھائیں گے اور اس پہ جو امام مسلم نے جو باپ باندھا ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ انہوں نے result کیا نکالا ہے انجینئر صاحب کہتے ہیں نا کہ اینا نے result کی کر دیا ہے تو وہ بھی پہلے result بھی دکھائیں گے یہ یعنی 2600 جی جی 2600 سے شروع ہو رہا ہے اور وہ نیا chapter ہے اور وہ chapter کا نام پہلے پڑھیں گے پھر ہم حدیثن دیکھیں گے چار پانچ یہ آ چاہیے 2600 یہ باپ باندھا ہے جی امام مسلم آپ کے آپ کے امام مسلم اب انہوں نے باپ کیا باندھا ہے انہوں نے باپ باندھا ہے ہم ایور ہم ایور is cursed reviled اور prayed against by the prophet when he does not deserve that it will be purification reward and mercy for him یعنی کہ حضرت محمد ایسے بندے کو برا بھلا گالیاں یا کرس یا ان کو کوڑے مارتے ہیں یا ان کی طرف سے نقصان پہنچتا ہے تو جہاں جبکہ وہ مسلم ہو اور deserve نہ کرتا ہو اب یہ لائن کے اندر سات آٹھ ایسی حدیثیں ہیں جو کہ multiple narrator's سے انہیں narrate کی ہیں اس میں حضرت عائشہ بھی ہیں اس میں ابو حریرہ بھی ہیں اس میں وہ ایک امش نامی شخص بھی ہیں اس میں جابر المشہور جابر تو وہ بھی ہیں تو یہ اب دکھاتے جائیں اب اس میں دیکھیں important point کیا ہے important point اس میں ہم عربی کا بھی لفظ دکھاؤں گا جو انجینئر صاحب کو سنتے ہیں لوگ انہوں نے ایک لفظ سنا ہوگا سبو شتم بڑا یہ مشہور ہے سبو شتم اب میں آپ کو بتا دوں عربی میں یہ کہتے ہیں گالیوں کو ٹھیک ہے برا بھلا کہنے کو گالیوں کو کرس کرنے کو یہ تمام اس کی translations ہیں اور یہ وہ یہ جو حوادیثیں دکھائیں گے ساری یہ چھبیس ہو اور چھبیس ہو ٹو سکس ڈبل زیرو اس کے سارے ترک اور ٹو سکس ڈیرو وان اس کے ترک تو اس میں سب بھی ورڈ آیا ہے اور شتم بھی آیا ہے لانت بھی آیا ہے اور ایک اور ورڈہ کوڑے مارنے کے لیے وہ 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 بھی آگے نظر آ جائے گا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اوپر آ اوپر آلی لائن میں دیکھیں کالت کلت لانتا ہما اوپر آلی لائن حریص اوپر آلی لائن میں نہیں نہیں یہ جو آپ نے پہلے ہائلیٹ کیوئی تھی تھرڈ لائن کے پہلے تین الفاظ دیکھیں یہ 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 لانتا ہما وسببتا ہما کالا اچھا اب اس کو انگریزی میں ہم یہاں اردو میں اس کو سنا دیتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ ریپورٹ کرتی ہیں کہ کچھ لوگ حضرت محمد کے پاس آئے اور ان کو نہیں پتا کہ حضرت محمد کو کیوں غصہ چڑھا البتہ حضرت محمد نے ان کے اوپر کرس انوک کیا ان پر لانت کی اور ان کو سببتا اچھا اب اس میں انہوں نے وہ پھر وہ پوری سوری بتاتے ہیں تو پھر حضرت محمد نے آگے سے دیکھیں انہوں نے بھانا کیا بنایا انہوں نے کہا ہے کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا ہے ایک وعدہ کر لیا ہے کہ جب بھی میں کسی کسی کو کرس کروں مسلمان کو مسلمان کیوں گالی دوں یا کرس کروں یا جو بھی کروں تو اس کو اللہ تعالی جو ہے نا سورس آف پیورٹی یا ریوارڈ یعنی کہ اس کے ثواب کا ذریعہ بنا دے گا کہ حضرت محمد کسی کو کرس کرتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں کسی کو کرتے ہیں تو وہ اس کو اللہ تعالی وہ برا دے سواب کا ذریعہ بنا دیں اب یہی چیز اب یہ دیکھیں یہ اس میں پوائنٹ کیا اور ہے کہ حضرت محمد بغیر وجہ کے بھی اور یہ نیچے آئے گا یہ چیز آئے گی اب نیچے کریں تھوڑا سا کیوں میں لیکن مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں اس کا مطلب میں سماجہ نہ چاہ رہے ہیں اسیسو کو مجھے اسیسو کا بلکل بھی نہیں پتا تھا بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ جہاں پہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے ان کو اوپر گالیاں دیئے ہیں ملی ڈکشن سببو شیطن سببو شیطن کو ملی ڈکشن کہا دیا ان کی چال بازیاں دیکھیں وہی چال بازیاں جو آپ نے پہلے دکھائی تھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے کہ وہ کونسا گھمراہ کا ورڈ کیونسا تھا عربی میں جب عام بندے کے لیے ہو رہا ہے تو بھٹکے وے گھمرا لوگ جب رسول اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو بھول گئے رستہ جب رسول اللہ کی بات آتی ہے تب یہ اس ویڈ کو بھی بدل دیتے ہیں تو یعنی یہاں پہ یہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں آپ تو ان کی ماں بہن گال نہیں ہے اچھا مجھے نہیں پتے ہیں وہ بھی حدیث ہے کہ جا کے اپنے باپ کی شرم کا چوس ہو وہ بھی تو ایک حدیث ہے وہ تو ہے نا وہ بھی ہے لیکن اس میں تو یہ ہے نا کہ جو اس بندہ وہ غلطی پہ تھا یہ پوائنٹ ہی تھی دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرا پوائنٹ اس سے بڑا ہے غلطی پہ آپ نے یہاں پہ رکھا ہے پوائنٹ کہ یہاں پہ بغیر بھی گلی دے تو وہ سواب بن جاتا تھا واہ جو واہ اٹھا تو مارٹن لوتھر کینگ آپ نے ادھر تو ادھر کئی لوگوں جنہوں کو غلطی بھی نہیں کیا رسول اللہ کو گزار کر گیا آپ تہری اور ادھر جو غلط ہے اس کو بھی گالی دی اور ادھر جو غلط ہے اس کو بھی گالی دی لیکن یہ ہمیں سبق دیتے رسول اللہ گالی نہیں دیتے تھے اور وہی میں کہہ رہو نا کہ یہ ہم ان کو ثابت کریں گے کہ یہ قرآن کے بھی خلاف جا رہے ہیں یہ کتابوں کو لکھ کے اور ان کتابوں کو صحیح مان کے اور حضرت عائشہ کو یہ وہ یہ سب گستاخ ہیں یا ان کو گستاخ کہیں کیونکہ حضرت محمد رہ کا جس نے میرے پر جھوٹ باندھا وہ بھی محدیث دفا ہوا جس نے میرے پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے تو یہ پھر یا ان راویوں کو گستاخ کہیں ان کو جھنمی کہیں یا امام مسلم کو گستاخ کہیں جھنمی کہیں اور ان چیزوں کو پھینگیں اور یہ قرآن کے خلاف بھی بات ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا بعد میں یہ واضح کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کہا سبو شتم کا ورڈ اور اس کا تو انہوں نے مطلب یہی نکالا ہے انجینئر مرزا نے کہ گالیاں ہی دیتے تھے تو یہاں پہ سبا ہم یہ ہے یہ سبا ہم ادھر آگے آگے بھی چاہتے ہیں اور ادھر بھی ہے اور یہ بھی ہے یعنی کم سے کم گالی گلوچ کا خود عربی میں لکھا ہوا ہے اور یہ حضرت عائشہ سے مروی حدیث ہے ہاں اسی کے نیچے سارے طوروں کے ادھر ہی آئیں گے اب یہ ادھر جو ہے اس نے سیم چین آف نیریٹرز کے ساتھ بتایا ہے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آخری لائن میں دیکھیں آپ یعنی کہ سب کیا ان پہ ان پہ لانت کی اور ان کو باہر نکال دیا اچھا اب اور نیچے آئیں مالیڈکشن کا مطلب میرا خیال کیا ہوتا ہے کہ جو یعنی کسی کو بدوا دے نا میرا خل ٹیکنکلی یہ ہے کرس مالیڈکشن یا بدوا ہاں اسی جس میں آتا ہے اسی زمرے میں آتا ہے جو گبل کی ہے لیکن جو عربی پہ دھیان دے نا یہ فسببہ ہما لکھا ہوا ادھر ولانہ ہما واخرجہ ہما اچھا اب توڑا سا نیچے آئیں یہ رہا یہ رہا ولانتہ ہما اچھا یعنی ایک بات میں جب کلیریفائی کرتے ہیں سٹیل من کریں ہم ان کی پوزیشن یہ آپ نے اس میں سے یا بھی آگے حدیثوں سے آپ ثابت کریں گے کہ یہ بے گناہ لوگوں کو اہم ہی رسول اللہ اہم ہی گالیاں دے رہے ہیں یہ کیسے آپ نے ثابت کیا وہ تو already باپ سے دیکھے نا میں نے اسی لیے تو چیپٹر نمبر آپ کو دکھایا ہے اوپر جائے امام مسلم نے جو باپ باندھا ہے وہ بھی آگے آ جائے گا لیکن امام مسلم یعنی حضرت محمد نے جس کو گالیاں دی ہیں بدوائیں دی ہیں بغیرہ بغیرہ جو ڈیزروڈ نہیں کرتا یہ لکھا ہے چپٹر کا نام ہی یہی ہے باپ آدھا اس کے اندر وہ اتنی حدیثیں لے گیا ہے جی آچھا چلے آچھا اگلی حدیث یہ آپ نے بول دی ہے he had a private meeting with them and hurled malediction upon them and curse them and sent them out یعنی یہ بھی کسی کو ام ہی کسی سے private meeting ہوئی تو اس کو گالاں گولاں کاڑ کے کاڑ دیتا یہی مطلب ہے یہ وہی واقعہ جو ہے نا اس کو multiple لوگوں نے وہ narrate کیا ہے اس حدیث کو تو یہ 2-3-6-3 بھی یہ کر لی ہے ہم نے آچھا یہ ہم نے کر لی ہے آچھا اب یہ دیکھیں اب اس کے اندر بھی من المسلمین سبتہو آولانتہو آو جلتتہو آچھا جلتتہو جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ میں کوڑے ماروں یعنی کہ اگر میں کسی کو گالی دوں کسی کو برا بلا کہوں کرس کروں بدوا دوں یہاں کوڑے بھی ماروں اور یہ دیکھیں انگلیش میں پڑھ کے آپ دا دیں اور ان وہ کرس اور give him whipping make it a source of purity and mercy یہ تو پھڑا christian concept نہیں ہے وہاں سے ایک لہاس ہے کہ پھینٹی پھونٹی لگاؤں گے لیکن ان کا concept ٹھوڑا اور ہے کہ جتنا torture ترہا وہ sacrifice ہے پھر اس کا سواب ملے گی جنمت میں وہ ان کا تو concept خود اپنے آپ کو وہ کرنا نا یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ حضرت محمد اگر کسی کو برا بلا کہیں یا کسی کو گالیاں دیں یا کسی کو یعنی کہ even whipping بھی ماریں بے گناہ کو ہاں بے گناہ کو exactly point ہی ترہا ہے بے گناہ کا جی بالکل تھوڑا سوار نہیں چاہیں اگلی بھی یہ ابو ابو حریرہ کی آگے make it a source of mercy یعنی کہ ہلکے پل کے مختلی الفاظ کے اندر یہ امش نبی یہ والی حدیث ریپورٹ کی یعنی کہ آپ کہہ سکنے اس کا ایک اور ترک ہے چلیں اور تھوڑا سے نیچے ہاں اچھا اب ادھر یہ دیکھیں اب یہ ادھر عربی والا جو ہے نا اس میں پہلے تو ہم نے سب بابا دیکھا تھا نا یا سب دیکھا تھا اب ادھر شتم بھی آ گیا یہ رہا شتمہ تو ہاں جی شتمہ تو لانتو جلتو اب اس میں انگریزی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ whom I scold اور upon whom I invoke curse اور whom I beat make this a source of blessing purification and nearness to thee on the day of judgment اچھا یعنی یہ ایسی victim blaming ہے سب یہ ایسی victim blaming ہے جب وہ کہتے ہیں نا جب وہ ایسے ہیں جب بیوی کو پٹائی لگاتا ہے نا کوئی خوانت تو وہ آگے سے کہتا تم بھگڑ گئی ہو میں تمہیں سیدھا کرنے کے لئے کر رہا ہوں میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں تو ادھر رسول اللہ بھی گالاں کھولو میں یہ کوئی بات نہیں اگر وہ کہے یار میں کی کیتا ہے میں تو ستا پہ خراتے مارن دیا اس کو خراتے پہ رسول اللہ کو غصہ جڑا تو گندی گندی گالیاں نکال دی وہ کہے یار رسول اللہ یہ آپ نے مجھے وہ نہیں نہیں فکر نہ کرو یہ جب غصہ ڈھنڈا ہوتا ہے یہ تمہارے سواب بن جائے گا سواب بن جائے گا اچھا اور ٹوڑا سا آئے نیچے یہ بھی یہ بھی آگئی ابو زناد نے بھی یہی ریپورٹ کی ہے پھر ابو حرائرہ نے بھی another chain of transmitters اب یہ اس کے پیچھے چھوپ نہیں سکتے کہ یہ مدلس راوی ہے یہ اس کے یہ مودود روایت ہے یہ فلانی ہٹم کانی ہے یہ اتنی زیادہ اس کے ترک ہے کہ یہ they can't deny this پورا چپٹر ماننا پڑا پورا چپٹر ماننا پڑا امام مسلم نے اچھا چلیں جی یہ بھی اب آگئی یہ سلیم نے بھی جو ہے وہ یہ freed slave of نصیرین جو ہے اس نے بھی یہی ریپورٹ کی ہے کہ یہ سارا وہ یعنی کہ وہ سیمی چیز ہے میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کتنی زیادہ frequency ہے ابو ریرا نے پھر کہا ہے یہ ہی عربی کے لفظ آگئے یہ پورا دو ہزار چھے سو سے شروع ہو جائے صحیح مسلم کی دو ہزار چھے سو سے اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا اور اس میں ثابت یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفہ پتیا یہ ویسے مجھے نہیں پتا تھا وہ جو ایک وہ جو اپنی باپ کی شرم کا چوس ہو والی وہ کون سا صرف اس کو کیا میں سرچ مارا رہا ہوں وہ مجھے بھول گئے یا کدھر ہے وہ حدیث اس کو چھوڑے ابھی میں ایک اور ایک تیر سے ہم دو شکاری ابھی میں نے آپ کو لنک پہ جا بھی دکھائیں حضرت محمد سنی بکس کے مطابق خود فاسق ہو گئے چلے اچھا سنی بکس کے مطابق خود فاسق ہو گئے اور سنی بکس ابھی کوئی چھوٹی موٹی بک نہیں صحیح بخاری کے مطابق یہ کھولے حدیث کھولے ذرا جو بندے نے مسلمان کو گالی دی وہ فاسق ہو گیا اب یہ دیکھیں حضرت محمد گالیاں انہوں نے دی لوگوں کو بغیر وجہ کے غصے میں آ کے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں مجھے بھی غصہ آتا ہے یہ بھی ایک حدیث میں لکھا ہوا تھا اسی وقت لوگ صحیح مسلم جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کے طرق میں تو آپ یہ دیکھیں ان کی اپنی کتابوں کے مطابق انہوں نے تو اتنے گستاخ ہیں یہ سننی انہوں نے حضرت محمد کو جو ہے نا فاسق ان کے اپنے رول کے مطابق یہ تو یار ویسے آپ بھی مفتی صاحب یہ ان کی کتابوں میں اتنا جھول ہے یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا یہ میں انگریزی میں کروں گا اب میں نے ایک اور بھیجی آر اس اب میں نے ایک اور بھیجی اب وہ دکھائیں اب وہ میں نے جو بات کی تھی میں نے خیر منشن تو کر دی تھی لیکن آپ اس کو دکھا دیں کہ جن لوگوں نے یہ جھوٹ باندے ہیں حضرت محمد پہ اگر حضرت محمد نے یہ کام نہیں کیا اور یہ جتنے راوی ہیں اس میں امہ آئیشہ بھی آگئی اس کے اندر ابو حریرہ بھی آگئی جابر بھی آگیا اور امام مسلم امام مسلم جنہوں نے چیپٹر باندھا ہے ریزلٹ نکالا انہوں نے جس طرح ہمارے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ریزلٹ کر دیا ہے انہوں نے تو پھر ان کو لیے کیا حکم ہے وہ اس حدیث میں لکھا ہے آخری والی سعی بخاری 110ویں حدیث ہے حضرت محمد نے کہا name yourself with my name یعنی میرا نام جو آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندے کا نام محمد بشیر محمد رشیر محمد شیدہ محمد ٹلی اس وجہ سے یہ حدیث سے ہے ابو حریرہ ضرورت ہے name yourself with my name but do not name yourself with my kuniyah name یعنی ابو القاسم اچھا کیوں یہ کیا وجہ رہا تھا وہ ایکسکلوسیف رکھنا چاہتے تھے اپنے لیے تو وہ شاید انہوں نے اس کے ملتے ہیں یعنی اپنے نام روشن کرنا تھا لیکن جو لکبی نام ہے وہ نہیں وہ میرا ہی ہے صرف kuniyah یعنی یعنی جتنے آج کل کے جتنے ملہ دین ہے نا اپنے بچوں بڑی مشہور حدیث ہے کہ اگر کسی کو میں خواب میں آؤں اسی لئے لوگ کہتے ہیں جی مجھے خواب میں رسول اللہ نے آکے کہا کہ اپنی بہو سے شادی کر لو تو وہ رسول اللہ نے مجھے کہا تو اگر وہ بات اچھی لگتی مسلمانوں کو تو مان لیتے ہیں اگر نہیں اچھی لگتی تو کہتے ہیں جھوٹا خواب ہے لیکن یہاں پر رسول اللہ نے کہا ہے اور ان کو مسلم ماننا پڑتا ہے یہ بات کیونکہ مکم ہے صحیح حدیث ہے بخاری سے کہ جو خواب میں آگیا آگیا وہ شیطان نہیں ہو سکتا میرا روپ دھار کے کوئی اور نہیں ہو سکتا یہ والا پوائنٹ ہے ان کا کہ جو میرے سے جھوٹ باندے گا جان بوجھ کے تو وہ اپنی جگہ اپنی کرسی مشست مبارک تشریف مبارک جہنم میں تیار کر لے تو اس میں تو بھائی یا تو دو ہی چکر ہیں یا تو حضرت محمد فاسق ہیں کیونکہ وہ گالیاں دیتے تھے جس کو حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ اور جابر لوگوں نے ریپورٹ کیا ہے امام مسلم نے اس کے بربان باندھا ہے کہ بغیر بجا کے گالیاں دیتے تھے یا تو یہ باس ہے اچھا یا پھر حضرت عائشہ نے ابو حریرہ نے اور جابر نے جھوٹ بولا اور اگر انہوں نے جھوٹ بولا دوسری اور کوئی آپشن نہیں ہو سکتی اگر انہوں نے جھوٹ بولا تو حضرت عائشہ اور حضرت ابو حریرہ سے سب سے زیادہ حدیثیں مر بھی ہیں کیوں جی ایسا ہی ہے نا پہلے دن پر پہ ابو حریرہ پھر عائشہ ہے تو یہ تو کوئی بانجھتی ہیں کوئی پانچھے ہزار دیتے ہیں ساری ٹرک دے تھلے ساری ٹرک دے تھلے تاڑا تاڑا اسلام کی تھے گیا پھر کیونکہ جھوٹا راوی ثابت ہو گیا سائنس آف حدیث کے کچھ حصول ہیں جو ہمیں مفتی آسر باجی صاحب بتاتے ہیں تو اس کے حصول جو غلط ہو گیا تو بھائی آپ تو بھائی شیعہ ہی بننا پڑے گا میرا خیال سب شیعوں میں تو یہ ہی کہوں گا مسلمان لوگوں کہ آپ نے مسلمان بھی رہنا ہے تو آپ یہ جو اگر سنی اسلام پہ ہے تو بھائی آپ اپنی کتابیں پڑھیں اتنا اتنا جو یہ میں وہ لفظ نہیں یوز کرنا چاہتا ہے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ اپنے نبی کے بھی گستات ہیں یہ لوگ فاسق کہہ دیا فاسق کہہ دیا فاسق کی بھی تشریح پیان کر دیں فاسق کا مطلب جو دین سے ہٹ گیا جو رستے سے ہٹ گیا کافر کے زمرے میں نہیں آتا کیا آتا کافر کے زمرے میں نہیں آتا سمجھ لیں کافر سے ایک سٹیپ نیچے ہے ایک سٹیپ نیچے بلکل اب یہ دیکھیں کہ اب یہ مفتی صاحب اور یہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن سے جو ہے نا وہ جو چیز ہٹے گی ہم تو اس کو نہیں مانتے تو بھائی یہ اتنی حدیث ہیں پھر آپ ان کو آج مفتی صاحب مفتی صاحب اگر آپ سن رہے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سن رہے ہوں گے فوٹل ہے آپ نے امام مسلم کو جنہوں نے اس سے ریزلٹ نکال کے باب بند ہے آپ ان کو گئیں گستات امام مسلم وزر گستات کیونکہ ان کو نظر آ رہی تھی یہ چیز امام بخاری کے سٹوڈنٹ ہے امام مسلم اور امام بخاری اگر حدیث لے کے آئے ہیں کہ حضرت محمد یعنی کہ کوئی حضرت محمد یہ کہا کہ اگر لوگوں کو کوئی گالیاں دیتا وہ فاسق ہے تو امام مسلم نے بیسیکلی ریزلٹ نکالا کہ حضرت محمد فاسق ہو گئے ناوزو باللہ توبہ اب یہ دیکھیں قرآن کیا قرآن کیا کہتا ہے یہ قرآن کی کیسے گنس جاتے ہیں یہ سورہ کلم کی چوتھی ورس ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے میں اب ٹوٹلی ان کے ورلڈ ویو سے بات کر رہا ہوں میں اب ایتھیسٹک ورلڈ ویو سے نہیں میں ان کے ورلڈ ویو سے بات کر رہا ہوں ہر اس نیچے جائیں نیچے سکسٹی ایٹھ فور ہے چوتھی نمبر یہی ہے نا یہ سکسٹی ایٹھ فور یہ اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں ہاں خلقون عظیم اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا حضرت محمد کی اس کی کہ آپ اخلاق کے عظیم ترین منصب پر فائز ہیں اور یہ کہہ رہا ہے جی گالیاں دیتے تھے وہ بغیر بجا کے تو آپ بتائیں پھر نہیں تو نہیں تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ میں یہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے گندی گندی ماں ویان کی گالیاں دینا بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اس سے بندے کا اخلاق کم نہیں ہوتا یہ بھی تو ہو سکتا ہے بس یہ پھر مرضی ہے پھر یہ اگر یہ اس پہ آئیں گے تو پھر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں وہ پر یہی کہیں گے وہ یہی کہیں گے یہ کہوں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی گالیاں نہیں دیکھ کسی کو خصے میں نہیں لیکن خلقون عظیم کا مطلب ہے یہ سورہ کلم جو ہے یہ بھی مکی آیتا ہے اور یہ شروع کی آیتا یعنی نہیں تو حاری صاحب گالیاں دینے والے کو بندے کو اخلاق کے عظیم ترین منصب پر فائز کہہ سکتے ہیں نہیں تو ایک طرف گردنیں بھی تو اڑا دیتے تھے گردنیں اڑانے والا زیادہ برا ہے یا گالیاں دینے والا زیادہ برا ہے حاری صاحب آپ بات نہیں سمجھ رہے گردنیں جو اڑانے ہیں ان کے ورلڈ بیو کے مطابق انہوں نے سزائیں دی ہیں فور سم کرائم اب ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں کہ وہ قرائمز تھے یا نہیں تھے جو امام مسلم نے باپ باندھا ہے وہ باپ یہی یہ باندھا ہے کہ بغیر وجہ کے جو ڈیزرڈ نہیں کرتا تھا مسلمان اس کو گالیاں دیں یا اس سب وہ شتم کیا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ہے یاس نہیں وہ پوائنٹ آپ کا ٹھیک ہے میں دیکھیں آپ حضرت محمد کو ڈیفینڈ بھی تو کرنا ہوتا میں نے ڈیفلز ایڈوکیٹ بھی تو بننا ہوتا لیکن یہ کام بہت دیکھنا ہے میں بھی ڈیفینڈ کر رہا ہوں میں تو کہنا ہوں کہ یہ سنی جو ہیں یہ جنہوں نہیں جن کو یہ کہتے ہیں میں آپ کوئی باپ بتاؤں یہ کہتے ہیں یہ مخاری شریف جو ہے یہ قرآن کا بھائی ہے اور مسلم شریف جو ہے یہ قرآن کی بہن ہے اس طرح کی باتیں بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو ان بہن بھائی کتابوں میں اگر اس طرح جی چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو کوئی ان کے پاس جواز رہ جاتا ہے یہ ہمیں گستاک کہیں گے پہلے پھر یہ اپنے بابوں کو گستاک کہیں یہ جو نیریٹر سے اس کے اندر ان کو گستاک کہیں لیکن نہیں کہیں گے نہیں نہیں وہ بات آپ کی صحیح ہے یہ یہ جو بہن بھائی کچھ باتیں کرتے ہیں وہ امام مجھ سے ماں کے چھتر مانے گا میں نے کیوں پیان منایا سڑا بابا ہوتے چلے یہ بڑی اچھی ویسے تھی آپ کی اور جو جو ڈیزارف کرتے ہیں ان کو کتنی گندھی گندھی گا لے وہ ابو بکر کا بھی ہے کہ جاؤ کے لاد منات کی شرم کا چوس ہو ایک لیکن کو شرم کا چوس ہو آنے کا بڑا شوق تھا بلو جاؤ نہیں وہ کلیٹرنس والی وہ دوسری ہے اس کا پینس وہ ویسے بھی حضرت محمد کی نہیں ہے ابو بکر کی ہے تو ہم تو دیکھیں میں نے ابو بکر کی ہے ایک حضرت محمد کی بھی ہے جی جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حضرت محمد والی ہے یہ جو ساکھ کلیٹرس والی ہے وہ حضرت ابو بکر والی ہے اس میں اس کی اگر انگریزی ٹرانسلیشن کریں تو وہ پتہ کیا بنتی ہے وہ بنتی ہے ہواییور ہوایور اس پراؤڈ آف دیر اینسیسٹرز کیونکہ وہ یہ بانا مارتے تھے نا یہ الاداب المفراد کی حدیث ہے اب یہ دیکھیں ان کی بکس کے نام دیکھیں ان لوگوں کی حرکتیں دیکھیں بک کا نام ہے کتاب الاداب اداب والی کتاب ما شاء اللہ وا وا کیسے اداب ہے اور مزید کی بات ہے وہ دوسری امام مسلم جو میں نے دیس میں دکھائی ہے وہ بھی کتاب الاداب میں صحیح ہے یعنی یہ یہ وہ الاداب المفراد کی نو سو ترے سٹھویں حدیث ہے صحیح کہا ہے الالبانی نے اس میں اس نے کہا ہے ابن دمورہ کہتا ہے کہ میں نے ابے کے ساتھ ایک بندہ دیکھا جو وہ اپنے زمانہ جہلیت جس کو یہ کہتے ہیں اس سے اپنی لینیج کو جوڑا رہا تھا تو ابے نے اسے میں آگے کہتے ہیں اپنے باپ کی تلوار کو کاٹ کھا اور اس نے نوٹ سپیک فگرٹیو لی یعنی اس نے یہ فگرٹیو لی بات نہیں کی اچھے ان کو بھی پتا تھا انہوں نے کہا یار لوگ کہیں اس کو فگرٹیو لی بھی یعنی مہابرتن بات نہیں کی حالانکہ ویسے گالی مہابرتن نہیں ہوتی ہے لیکن لیکن وہ ایکسپلیسٹ تھی یعنی جب کسی کو ماں بہین کی گالی نکالتا وہ ایک طریقے فگرٹیو ہی ہوتی ہے گالی چڑھانے کے لیے لیکن بات تو یہ کہ وہ فگرٹیو لی بھی اس طرح کی گالی جو ہے وہ عداب کے زمرے میں نہیں آتی یعنی اگر میں کہہ دوں میں نے تو آپ کو ایسی بہین کی گالی بی سی دے رہی کیونکہ میں تو فگرٹیو لی بات کر رہا تھا آپ کے یار یہ آپ کا یہ سوٹ نہیں کرتا آپ کو اچھا چلیں تو اوبے نے کہا نا پھر تو اس کے دوستہ نے کہا اپنے باپ کی تلوار کو کھا جاؤ اس نے کہا میں نہیں برداش کروں گا حجی انگللہ ویری اس نے پھر آگے حضرت محمد سے منصوب تھا ویری میں ویسے اس کو پر ویسے سٹویک بھائی ہم نے یہ حدیث پہلے اس لیے نہیں دکھائی تھی میرا خل ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی آپ نے کہتے یار یہ ایک دیس ہے اس کے اوپر نا تھوڑے لوگ اس کو ڈینائے کرتے ہیں کہ یار یہ جو راوی ہے وہ بھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہے یہ اس کے اوپر اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک isolated incident ملتا ہے تو ہم پھر ان کو بینیفٹ دیں گے لیکن جو آپ نے ابھی حدیثیں دکھائی ہیں اس کا مطلب رسول اللہ کافی گالی کلوج کرتے تھے تو یہ حدیث بھی سچے ہو سکتی کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے دمورہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے حضرت محمد سے سنا یعنی اب یہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حضرت محمد سے سنا کہ جو بھی اپنے زمانہ جہلیت کے انسیسٹروں سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا یعنی انسیسٹر سے پراؤڈ کرتا ہے تو اس کو یہ کہو کہ جان کے اپنے باپ کی تلوار کو کھا جائے اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں فگرٹی نہیں کہہ رہا جا جا کر ایسا جا کے کھا لو جا کے اور پہلے حدیث ثابت ہو گیا میرا یہ روئیہ مجھے بہت پہلے کی پتہ تھی لیکن مجھے یہ مسلم والی حدیث جو سب شتم کیونکہ یہ پھر انجینئر کا مطلب حضرت علی کو محابیہ کے زمانے میں مسجد کے ممبر پہ کھڑا ہو کہ یہ انجینئر محمد مرزا صاحب نے اس کے اوپر بے تہاشا لیکچرز دیئے کہ سب شتم کا مطلب گالی گلو چیئے یہاں پہ گالی گلو چیئے ہمیں بتا دیا صحیح مسلم کے حدیثوں میں نام انگلی کی ٹرانسلیشن میں بدل لی تو ثابت ہو گیا یہ ایک نئی چیز ہمیں سننے کو مل گئی ہے پہلے شک تھا کہ آئی آئی حضرت محمد نے گالی گلو چیئے تو کوئی بات نہیں یہ تمہارے لئے سواب ہے اگر آنا تیری پین فکر نہ کرو آپ جنت کے اوپر مرتبے میں جائیں گے یار کیا یار چونہ سی سی چلا بہت ہے میرا لیکن میرا view آپ سے تھوڑا سا مختلف ہے میرے یہ جھوٹ باندے گئے ہیں یہ محبت ہے مصطفہ جاگ یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں شیعوں کی کتابوں میں کیوں نہیں ملتی یہ اس بکس میں کیوں نہیں ملتی یہ اس لیے کیونکہ یہ خود اس طرح کے لوگ تھے اور انہوں نے بڑے بابے سے اسوسییٹ کا دی چیزیں کہ جی کیونکہ یہ ادھر سے آ رہی ہے تو مزلوم تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا کہ جو وکٹر جو تھے انہوں نے کہانے لے کہ صحابی بھی زیادہ وہ سنی تھے کیونکہ ابو بککر عمر کے ساتھ مل گئے باقی امام علی سے جو باتیں آئیں اور پھر اس کے بعد ادھر سے آئیں ہو سکتا اندر اور بھی وجوات ہو سکتی ہو ٹھیک بات لیکن اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ہو گیا بے شمار ایسی چیزیں ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ویو میں کنسسٹنٹ ہے اس حساب سے کہ وہ اگر حضرت محمد کے کریکٹر کو انفالیبل مانتے ہیں تو اس کو واقعی مانتے ہیں وہ پھر یہ نہیں کرتے سنیوں کی طرح ایک طرف انفالیبل بھی کہتے دوسری طرف ایسی گندی گندی چیزیں بھی ان کے ساتھ ساتھ کھالتے تو یہ انکسسسٹنٹ میرے خیال سے چاہلے یہ ایک شیعہ آئے گا ہمیں بتائے اگر کہو یہ گندیاں گندیاں گالاں ہوں نہ نہ بھی لکھی آ اور اگر کوئی لوگ یہ سمجھ جائے کہ میں پہلے شیعہ تھا تو نہیں بھائی میں پہلے بھی شیعہ نہیں تھا یہ شیعہ لگتے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں مجھے مجھے